اید بنائی سادگی سے اور پھر یہی فیصلہ ہوتا ہے کہ اید اس دفعہ سادگی سے منائی جائے گی تو لو جی ہمیں اس دفعہ پھر اید سادگی سے ہی منانا پڑی ابھی دو دن اید کے پڑے ہیں تو ہم کیسے اید منا رہے ہیں تو پہلے تو ہم ہمیشہ بڑی دھوم دھام سے اید منایا کرتے تھے مصرح کیا کرتے تھے ہم ہم نئے کپڑے پہنتے تھے اور مرکزی جمع مسجد میں اید کی نماز پڑھ کے آتے تھے اور آتے ہی اتار کے علماری میں لٹکا کے کوئی لنگوٹی سی پہن کے بیٹھ جاتے تھے تاکہ کوئی مہمان آئے تو پھر دوبارہ نئے کپڑے پہن لیں گے کیونکہ نئے کپڑے پہنے سے تو کپڑوں میں سلبڑے پڑ جاتی ہے دوسرے نئے کپڑوں کے ساتھ سوفے پہ آرام سے ٹیلیوجن کے سامنے بیٹھا بنی جاتا اور گرمی ہو تو ویسے بھی تھوڑا پسینے سے نئے کپڑے ذرا چپتے تو ہیں تو اس دفعہ بھی عید والے دن یہی ہوا کہ جیسے ہی تو اس دفعہ بھی عید والے دن یہی ہوا کہ ہم ذرا پرانے کپڑے پہن کے بیٹھے ہوئے تھے تو دروازے پہ گھنٹی بجی تو ہم بھاگ کر پرانے کپڑے اتار کر نئے کپڑے پہن کر جلدی جلدی باہر تشریف لے گئے اور باہر جا کے دیکھتے ہیں کہ جمہ دار عیدی لینے کے لیے آیا ہوا ہے دھت تیرے کی کیا ضرور تھی ہمیں کپڑے بدلنے کی اور پھر وہی سے لانگ نکر اور پرانی سی ٹی شرٹ پہن کر ابھی ہم بیڈ پر نیم دراز ہوئی تھے کہ دروازے پر پھر گھنٹی بجی سوچا کو مانگنے والا ہوگا ایسے ہی باہر نکلے تو ہمسائے ڈاڑ سا بید ملنے کھڑے تھے بڑی شنمندگی ہوئے وہ بھی ہمارا حلیہ دیکھ کے ذرا مسکرہ رہے تھے ویسے بھی صاحبوں میڈل کلاس کی عادات میں نئے کپڑے پہننا صرف باہر جانے کیلئے ہوتا ہے گھر میں نئے کپڑے پہنے کا رواج ہی نہیں ہے اور باہر بھی کسی خاص جگہ پہ جانا ہو تو نئے کپڑے پہننے جاتے ہیں محلے میں نئے کپڑے پہن کے جب میڈل کلاس جاتی ہے تو وہ شنمندہ شنمندہ پھرتے ہیں اور محلے والوں کو دیکھ کے ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی بول پڑتے ہیں کہ نہیں ابھی اتارتا ہوں گا تو محلے والے بھی غیر تو ہے اب کدھر جانا ہے کیا ہے تو شروع سے یہی عادت ہے کہ گھر میں اور کییول سے کپڑے پہننے ہیں کوئی اعتمام ہو کوئی شادی ہو تو پھر ہی نئے کپڑے پہننے ہیں بلکہ زیادہ تیار ہو تو لوگوں کو شک پڑتا ہے کہ اس کی اپنی شادی اپنے کو منگنی مغیرہ نہ ہو اور گھر میں تو وہی ایک لنگوٹی ہی پہنی جاتی ہے یہ نگوٹی کبھی دھوتی اور بنیان پر مشتمل ہوا کرتی تھی پھر تھوڑا سفر تیہ ہوا یہ شلوار کرتے پہ آگئی پھر یہ سفر بڑھتا بڑھتا پجاما اور شرٹ پہ آگیا جو کہ آپ پوری دنیا میں اب لانگ نکر یعنی برمودہ اور ٹی شرٹ پہ آگیا ہے اور گلوبل ویلج کی وجہ سے دنیا بر میں لوگوں نے کیجول اور آرام دے لباس یہی سمجھ لیا اور ہم بھی اب گھر بھی یہی پہنتے ہیں لنگوٹی اب میں اسے مارڈرن لنگوٹی کہوں گا لنگوٹی بندے بیٹھے ہیں اور مہمان بیل بجائے بغیر بغیر فون کیے اچانک آپ دھمکتے ہیں تو پھر آپ کو ذرا بڑی اجلت میں کچھ ملنا بھی پڑتا ہے اور کپڑے بھی تبدیل کرنے پڑتے ہیں صاحبوں عید والے دن ہم نئے کپڑوں میں اکڑوں سوفے پر بیٹھے اخبار کا متعلیہ کر رہے تھے اکڑوں اس لیے کہ ٹیک لگانے سے جو کارٹن کے کپڑے ان کے اوپر سلوٹیں پڑ جاتی ہیں تو بیگم صاحبہ کی آواز آئی کہ سوشل میڈیا پہ تو آپ بڑی پوسٹے لگاتے ہیں کہ گھر میں آپ بڑا ہاتھ بٹھاتے ہیں کام کرتے ہیں آپ صاحب بن کر اخبار پکڑ کے بڑے اتمام سے بیٹھے ہوئے ہیں تو میرا ہاتھ کون بٹھائے گا شام کو مہمانوں نے آنا ہے ہم حسبے معمولوں عادتوں مجبوریوں وہ سادت مندی فوراں نکر اور گھسی سی ٹی شرٹ پہن کر کچن میں پیش ہو گئے بیگم صاحبہ کی ہنسی چھوٹ گئی اور بولی کیا واہیات کپڑے پہن کر آئے ہیں عید ہے کوئی آ ہی جاتا ہے بیگم نے کسٹرڈ کے لیے پھل کٹھوایا کچن میں گرمی تھی پسینہ بھی خوب آیا ہم ایک آتھ میں چھوڑی اور ایک آتھ میں کیلے اور سیب پکڑے لاؤنج میں جا پہنچے وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک ہمسائی ہمرا دو عدد جوان بیٹیوں کے بیگم کو عید ملنے کے لیے تشریف فرما ہے اور ہمارا ہلیہ دیکھ کر ان کی ہنسی چھوٹ گئی ہے سو انہیں دیکھتے ہیں ملٹے پاؤں یوں بھاگے کہ پھل فرش پر اور چھوڑی ہمارے ہاتھ میں مگر اس دفعہ تو عید منانی ہی سادگی سے ہے وغرنہ عید احتمام سے منانی چاہیے کیونکہ خوشی کا موقع ہوتا ہے سارا دن عید مبارک عید مبارک کہہ کر بتیسی نکال نکال کر ہم ایک دوسرے کو اور خود کو احساس دلاتے ہیں کہ عید ہے بھئی خوش ہونا ہے جب بھولنے لگتے ہیں تو پھر کوئی فون یا کوئی میسج یا کوئی ملاقاتی آجاتا ہے اور عید مبارک عید مبارک اور پھر احساس ہوتا ہے ہاں بھئی خوش ہونا ہے بھئی خوش ہو عید مبارک عید مبارک اور یہ عید مبارک کا طفان آپ کو سنجیدہ نہیں ہونے دیتا کہ بھئی خوش ہو بھئی عید ہے ہماری خوشی اور اس کے علاوہ ہے کیا عید کا موقع ہے بھئی خوش رہنا ہے عام دنوں میں زیادہ خوش ہونے کو ہمارے ہاں غالباً گناہ ہی سمجھا جاتا ہے اور مولوی حضرات نے ہر وہ چیز جو آپ کو خوش کرتی ہے اس کا اس قدر پراپوگنڈا کیا ہے کہ وہ اب احساس سے گناہ ہی محسوس ہوتا ہے مشتاقہ میں یوسفی کا کہنا ہے کہ زندگی اور موت میں کوئی خاص فرق نہیں بالخصوص ایشیا میں ہمارے خوشی بھی ایسی ہے کہ خود کو یاد دلانا پڑتا ہے کہ ہم خوش ہیں پہلے پہل بچپن میں ہم یہ سمجھا کرتے تھے کہ سارا مہینہ روزے رکھ رکھ کر نمازیں پڑھ پڑھ کر اب عید یعنی خوشی محسوس کرنی ہے پورا مہینہ کامیابی سے روزے رکھے ہیں تو مہینہ بھر کافی نمازیں پڑھ لی ہیں اب عید کے دن نماز وغیرہ کی شاید چھٹی ہوگی کہ جو موج کرو آج پورا مہینہ آپ لوگوں نے کیا اللہ تعالیٰ آپ کو کھلا چھوڑ دے گا جو کرنا ہے کر لو مگر عام دنوں میں تو پانچ نمازیں اور عید والے دن کسی بھی نماز کی چھٹی نہیں بلکہ ایک زائد عید کی نماز بھی پڑھنا پڑتی ہے اب بندہ سوچتا ہے کہ آج عید ہے رج کے سوتے ہیں لیٹ اٹھیں گے مگر صاحب پہلے فجر کے لیے چار بجے پھر سات بجے عید کی نماز کے لیے اس سے زیادہ تو بندہ چھٹی والے دن دس گیارہ بے تک سو لیتا تھا چاند رات بھی عید کی خوشی شاپنگ کی شکل میں خود پر تاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں لڑکیاں چوڑیاں اور مہندی اور کچھ اور احتمام بالو شالوں کا کرتی ہیں مگر کچھ بزرگ فرماتے ہیں کہ بھائی چاند رات مہندی شاپنگ کے لیے نہیں ہوتی اگر یہ تاک رات ہے تو لیلت القدر ہو سکتی ہے بغنہ ہر چاند رات لیلت العید ہوتی ہے یعنی رات بار عبادت کریں یعنی خوش نہ ہو اور پھر دن کو خوش رہنے کی کوشش کریں اب یہ خوشی ایسے ہی ہے جیسے کسی کو سطو پلا کر کہا جائے کہ ذرا اس میں پیزا کا مزا لو اگر دیکھا جائے تو کیا واقعی ہم عید اگر دیکھا جائے تو کیا ہم واقعی خوشی سے عید مناتے ہیں اگر اسی کو خوشی سے منانا کہتے ہیں تو ہم بچپن سہی خوشی سے اور بھرپور عید منا رہے ہیں ویسے پہلے کونس ہم عید کے دن ون ویلنگ کرتے تھے یا رنگ برنگی شرڈز پہن کے ہم کوٹھے پھلانگتے تھے عام دنوں میں تو پھر بندہ کبھی فیملی کے ساتھ ہوتل کھانا کھانا چلا جاتا ہے مگر عید پر ایک تو ہوتل بند اور پھر اگر رات کو آئس کریم کھانے کا موڑ بند جائے تو رش اس قدر زیادہ کہ بندہ پریشان ہو کر واپس ہی آ جاتا ہے اس دفعہ تو حکومتی حکم اور پوری دنیا میں کرونا کی صورتحال کی وجہ سے یہ ویسے بھی تیہ ہو گیا کہ عید سادگی سے بنائی آئے تو ہم پریشان ہیں کہ کس طرح سادگی سے منائے اور جو ہم عید پر عیشیاں کیا کرتے تھے وہ اس دفعہ نہ کر سکیں گے کیا اس کی وضاحت حکومت نے نہیں کہی چلیں خود ہی کوئی حساب لگاتے ہیں اور آپ احباب سے ہم رہنبائی چاہتے ہیں کہ عید پر عام دنوں کے مقابلے میں کچھ اضافی کیا کام ہم کرتے ہیں جو شاندار ہوا کرتے تھے اور احتمام ہوا کرتا تھا جو اس دفعہ نہیں کرنے اور سادگی سے عید بنانی ہے مثلا نمبر ایک دفتر سے چھوٹی کر لیتے ہیں تو وہ تو اس دفعہ کومنے کرونا کی وجہ سے دو ماہ ہو گئے ہیں پہلے ہی لاگ ڈاؤن ہے گھر میں بیٹھے ہوئے چھوٹیاں کر رکھی ہیں مدہ سادگی میں بھی اس دفعہ چھوٹی ہو گئی جو پہلے بھی چھوٹی ہوتی ہے نمبر دو نیا سوٹ وہ ہم پہلے بھی عید کے دن مہمان جب آئے تب ہی پہنتے ہیں یا کہیں جانا ہو تب پہنتے ہیں تو کیا اب وہ بھی نہ پہنے تو گھر میں بھی لنگوٹی ہی میں ہی رہیں اور وہ جو ہم عید پڑھ کے آگے اتار دیتے ہیں یا عید بھی اب لنگوٹی میں ہی ہم نے پڑھنی ہے یا ہم نے پورا سوٹ نہیں سلوانا اب سادگی کرنی ہے تو کیا صرف کرتہ سلوانے شلوار پرانی پہن لیں یا شلوار نہیں لے لیں کرتہ پرانی پہن لیں بھئی حکومت کچھ تو وضاحت کرے کہ یہ سادگی کرنی کیسے ہے نمبر تین عید کی نماز کیا سادگی کا مطلب یہ ہے کہ عید کی نماز نہیں پڑھنی شرن تو پانچ نمازوں کے علاوہ عید کی اضافی نماز بھی پڑھنی پڑے گی اور اتنے فہا پڑی بھی ہے اگر سماجی فاصلہ رکھ کے پڑی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ معانکہ نہیں کیا گلے نہیں ملے اور دوسرے لکھنو کی طرح ادابرز ادابرز کر کے ہی مورکہ کے ہی گھر کو آگئے تو کیا جو ہم یہ ایسی عید پڑھ کے آئے ہیں تو ہماری عید کو سادگی میں شمار کیا جائے گا یا یہ احتمام تھا جو کہا رہا ہے تو پہلے ہم جو گلے لوگوں سے عید کے بعد ہم گلے ملا کرتے تھے تو وہ کیا شاندار یا احتمام کی عید ہوا کرتی تھی نمبر چار یہ جو سارا دن ایک دوسرے کو بتیسی نکال نکال کر عید مبارک کہتے ہیں یا میسج کرتے ہیں کیا سادگی میں وہ بھی نہیں کرنے عید مبارک کے میسج بھی نہیں کرنے ان کے جواب بھی نہیں دینے اور فارورڈ بھی نہیں کرنے یہ معاملہ بھی وضاحت طلب ہے احباب کچھ تو ہماری رہنمائی فرمائے عید کے پکوان اب پہلے تو عام دنوں میں وہ داروٹی پکا کرتی تھی اور چکن روست بریانی کورما وغیرہ صرف خاص دنوں میں مہمانوں کے ساتھ یا عید کے دن بنا کرتے تھے مگر اب تو یہ روٹین کے کھانے بن چکے ہیں اب تو روٹین کے کھانے ہیں اب تو فرمائش کر کے دال پکوانا پڑتی ہے تو اب کور سے ایسا کھانا رہ گیا جو خاص ہے وہ صرف ایک ہی کھانا ہے وہ عید کی سوئیاں یا شیر خرمہ جو سارا سال نہیں بنتا صرف عید کے دن ہی بنتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عید سادگی سے یہ بنانے کا مطلب ہے کہ جو آپ شیر خرمائیاں سوئیاں بناتے ہیں اس دفعہ وہ بھی نہیں بنا نہیں لیکن ہم تو بنا چکے ہیں تھوڑی سی سوئیاں کھا چکے ہیں کیا تھوڑی سی سوئیاں جو ہم نے کھائی ہے اس کے باوجود ہماری عید سادہ کنسیڈر ہو جائے گی قبول ہو جائے گی یا ہم نے کوئی اس میں بہت زیادہ احتمام کر لیا نمبر چھے عید پر بچوں کو اور ملنے ملانوے والوں کو اور ہمسائیوں کے بچوں کو اور ملازمین کو اور کچھ مانگنے والوں کو عیدی دیا کرتے تھے تو یقیناً سادگی کا مطلب تو ہم نے یہی لیا تھا کہ اس دفعہ نہ ہم سے کوئی عیدی مانگے گا کہ کوئی عید سادہ ہے نہ ہم کسی کو عیدی دیں گے اور یہی سب سے اہم ہم سمجھ رہے تھے کہ سادگی یہی ہے مگر اس دفعہ تو بچوں نے بھی اور ملازمین نے بھی پہلے سے زیادہ عید لی اور بلکہ اس دفعہ تو کرونا کی وجہ سے لاکڈاؤن کی وجہ سے مانگنے والوں کو راشن کے لیے عید کے لیے فترانے کے لیے پہلے سے بھی کہیں زیادہ لوگ آئے تو وہ تو ہمیں زیادہ دینا پڑی تو یہ اب سادہ میں شمار ہوگی یا احتمام میں شمار ہوگی تو کارین سے اور سننے والوں سے یہ التباس ہے کہ ہماری رہنمائے فرمائیں کہ اب ہم باقی کے دو دن کیا ایسا کریں کہ عید ہم سادگی سے منا سکیں اگر ہم پہلے ہی عید سادگی سے ہی منا رہے ہیں تو ہمیں یہ تو کم از کم رہنمائی فرما دیں کہ اگر اگلے سال ہمیں بڑی احتمام سے شاندار طریقے سے عید منانا پڑی بہت خوشی سے منانا پڑی بھرپور منانا پڑی تو ہم کیسے منائیں گے تو کیا مثلا ہم کوئی خاص میک اپ کریں گے ہم موٹ سیکل پہ ون ویلنگ کریں گے ہم پیرا گلائڈنگ کریں گے ہم چھتوں کے پھلانگیں گے کائٹنگ کریں گے ہم ڈھول بجائیں گے گٹار کے اوپر یہ کیا کریں گے جس کو ہم کہا جائے کہ یہ بہت احتمام اور شاندار اور بھرپوری منائی ہے تو آپ لوگوں سے ارتماس ہے کہ ہماری رہنمائی فرما دیں کہ آئندہ ہم کیا ایسا کریں کہ ہم سادہ بھی منا سکیں یا ہم شاندار بھی منا سکیں خوش رہے آباد رہے عید مبارک آپ کو رفی